اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہم نے بہت بار یہ سٹوری دیکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے تھے پھر ان کو ان کی مدر نے پانی میں ڈال دیا پھر فیرون کے گھر میں وہ پلے بڑھے آج ہم نے جو سٹوری دیکھنی ہے نا وہ ان کی جوانی کے بعد کی سٹوری ہے جوانی کے بعد؟ ہاں وہ بڑھے ہوگی تھے؟ نہیں جب وہ جوان تھے ابھی جوان تھے مطلب ہم نے ان کے بچپن سے شروع نہیں کرنا آج ہم ان کی ینگ ایج سے شروع کریں گے ینگ ایج سے پینٹی فائل بس کہہ لیں آپ ایج تو اب exactly ماما کو نہیں بتا لیکن دیکھیں کہ قرآن مجید میں نا جو قصے ہوتے نا انبیاء کے قصے وہ سارے کے سارے ایک جگہ کے اوپر نہیں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے کہ بھئی ہم بچپن سے لے کے دیکھ لیں ڈیتھ تک ایک نبی کی پوری لائف ہسٹری میں ایک جگہ مل جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نا جو موقع کی مناسبت یعنی جو بات چل رہی ہوتی ہے اس کے مطابق ایک پیتسو ذکر کر دیتے ہیں ایک پارٹ آف دے نبیز لائف جو ہے وہ ذکر کر دیتے ہیں تو اس لیے یہاں پر جو ہے ہمارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دی تھی کچھ تختیاں تھی ان کے پاس وہ جب ان کو ملی تھی نا تب کیونکہ تورات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کی تھی نا جیسے قرآن ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے ٹھیک ہے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اسی طرح جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی وہ تورات ہیں اور جیسے قرآن کے اوپر ایمان لانا ہمارا ایمان کا پارٹ ہے ایس ایس ہمیں تورات کے اوپر بھی ایمان لانا ہے ٹھیک ہے کہ یہ ایک کتاب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کی تھی لیکن اب جیسے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو کوئی نہ کوئی ایک خاص چیز دی ہے جیسے ہم نے پڑی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کے اوپر لے کے گئے اللہ تعالیٰ اور پھر ساتوں آسمانوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے بھی ملاقات کرنے گئے ٹھیک ہے ہاں اور انہیں نماز بھی کم کرائی بان چکتے ہوئے پھر اب یہ والا واقعہ کسی اور نبی کے ساتھ نہیں ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر لیتے تھے وہ ایک بناتے تھے پتلا کبوتر کا کسی پرندے کا اور اس کو پھوکتے تھے اور اس پھوک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنا اذن رکھا تھا بلکل اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی طاقت دی تھی جس کی وجہ سے وہ پرندہ فلائی کرنا شروع ہو جاتا تھا اور اگر وہ چاہت وہ منی بنا کے پھر اس کو پھوک مارتے تھے ان کے پاس دس یوں رائے تھے منی کا نہیں بدا نا بیٹا لیکن ان کو جو اللہ تعالیٰ نے پاورز دی تھی نا وہ پرندے بنانے کے لئے تھی ٹھیک ہے ہاں اور منی اس ٹائم ہوتی بھی نہیں تھی بہرحال اتنے میں وہ اپنے گھر بنا دلتے تھے اگر ہوتا تو گھر تو بٹا ان کے پاس تھا ہی ہوگا نا کوئی نہ کوئی جدر وہ اپنی مدر کے ساتھ رہتے تھے بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سپیشیالٹی میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کے اوپر جاتے تھے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے کیسے اللہ تعالیٰ کی آواز انہیں سنائی دیتی تھی اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کو ریسپونڈ کرتے تھے جیسے میں اور آپ باتیں کریں ہاں جیسے میں اور آپ باتیں کریں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو نظر نہیں آتے تھے نظر نہیں آتے تھے ووائس تم کو یہ تو بتاؤ گنا لیتا اللہ تعالیٰ کی ووائس کیسے ہے ہاں بس ووائس انہوں نے سنی تھی اللہ تعالیٰ کی بہت بار سوری تھی لیکن اللہ تعالیٰ کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا اچھا اب ہم شروع کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک پہاڑی کے اوپر بلایا جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ تختیاں دیں تختیاں ہوتی ہیں جیسے ایک پتھر کی سلائیڈز ہوں اور اس کے اوپر ریٹن لکھا ہوتا ہے کیونکہ پرانے ٹائموں میں صفے نہیں ہوتے تھے تو لوگ جو یہ درختوں کے جو نہیں ہوتے تنی اس کے اوپر سے ایک میٹھیئرل ہوتا ہے پرانے سمانے میں مجھو فرنی ہوتے ہیں ہاں ہاں ان سے رائٹن کیا کرتے تھے پھر وہ درختوں کے جو تنی سے اترتا ہے اس کا اوپر سے چھلکا اس کے اوپر رائٹ کرتے تھے پتھروں کے اوپر جو ایسے بڑی بڑی جو سلائیڈ ٹائپ ہوتی ہے نا پتھر کی ایسے اس کے اوپر رائٹنگ ہوا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ رضی اللہ عنہ کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس ٹائپ کے لکڑی کے بڑی بڑی پتھر کے بڑی بڑی سلائیڈز دی تھیں جن کے اوپر لکھا ہوا تھا اس کو دینے کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بلایا پہلے تیس دن کا اس کے بعد ٹین اور پلس کر دی تو کتنی ہو گئی تھرٹی کے اندر ٹین پلس کیا تھرٹی نہیں تھرٹی کے اندر ٹین پلس کیا فورٹی ایک دہچی نہ بڑھانا ہے فورٹی ڈیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہاڑی کے اوپر رکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹھیک ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے حارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے کس کے پاس؟ بنی اسرائیل کے پاس جن کو وہ فیرون سے نجات دل واقع لائے تھے ان سارے لوگوں کے پاس اپنا ایک جسے آپ کی کلاس کے ایک منیٹرز ہوتے ہیں منیٹرز؟ ہاں آپ کی کلاس میں ایک ہوتا ہے نا کیا بولتے ہیں؟ رپریزنتانتے ہوتا ہے کلاس کا وہ اپنا رپریزنتانتے بنا کے گئے حضرت حارون علیہ السلام کو جو ان کے برادر تھے اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو نبی بنایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حضرت حارون علیہ السلام کو بھی یاد ہے نا؟ بڑے بھائی تھے جو ایک سال پہلے ان سے پیدا ہوئے تھے ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ موسیٰ علیہ السلام اگر فور یز کے ہوں گے ان کے بھائی فائیو یز کے ہوں گے بے الکل اچھا اب حضرت حارون علیہ السلام پیچھے تھے اپنی قوم کے ساتھ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑی فورٹی ڈیز کے لیے وہ پہاڑی کے اوپر گئے حضرت اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے تو ہفتے بھی ہوں گے ادھر ہے نا؟ کیونکہ سیون میں ڈیز میں ہفتے ہوتے ہیں اب وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِقْ قَاتِنَا وَكِلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَئِكَ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے بات شاتھ شروع کی بات چیت ہوئی ان کی ٹھیک ہے؟ انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی اللہ تعالیٰ سے کونسی ڈیمانڈ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اب اب دیکھیں ایمان ان کو بھی تھا لیکن دیکھنے کا دل ہمیں بھی کرتا ہے نا؟ کرتا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے دیکھتے ہیں؟ تو ان کا بھی دل کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے لیکن تم یہ سامنے والے پہاڑ کو دیکھو یعنی ایک پہاڑ کے اوپر وہ تھے تو انہوں نے کہا سامنے والے پہاڑ پہ دیکھو اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ کے اوپر فَإِنِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ اگر وہ اپنی جگہ کے اوپر کھڑا رہا پہاڑ کو میں ایک تجلی دکھاؤں گا ایک جھلک دکھاؤں گا جھلک آپ کو پتے نا؟ فور سیکنڈز آپ کوئی چیز دیکھتے ہو میں نے دیکھا یہاں سے ایک سائیکل گزر رہی تھی مجھے جھلک آئی اس کی جھلک کیا ہوتی ہے؟ کہ فور سیکنڈز آپ کسی کو دیکھتے ہو ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ اس کو دیکھتے جا رہے ہو کافی دیر دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہو وہ نہیں فور فیو سیکنڈز آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہو تو آپ کہتے ہو ہاں یہ جھلک ہے اللہ تعالی نے کہا میں اپنا آپ دکھاؤں گا اس پہاڑ کو لیکن فور سیکنڈز دیکھاؤں گا پھر دیکھتے ہیں یہ مجھے دیکھ کے اگر تو اپنی جگہ کے اوپر کھڑا رہا تو تمہیں بے میں دکھا دوں گا ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالی نے اپنا آپ دکھا دیا اس پہاڑ کو اور اس پہاڑ کا کیا ہوا؟ فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّاءً وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا پہاڑ چکھنا چور ہو گیا دیکھا نا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اللہ تعالی کی تجلی دیکھ کے اللہ تعالی کی بلکل بلکل ریزہ ریزہ ہو گیا مٹی مٹی ہو گیا اب آپ دیکھیں نا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے کیونکہ انہوں نے دیکھا نا کہ پہاڑ ان کے آنکھوں کے سامنے ریزہ ریزہ ہو رہا ہے تو وہ بے ہوش ہو گئے اس چیز کو دیکھ کے ہوئے ہوئے تو تو جب ان کو پھر ٹھیک ہوئے یعنی افاقہ ہوا جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا سبحانکا توبتو ایلائکا و انا اول المؤمنین کہ یا اللہ تو پاک ہے اور میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا مسلمان مومن ہوں ٹھیک ہے یعنی پھر انہوں نے کہا کہ میں اب یہ ڈیمانڈ نہیں کروں گا کیونکہ انہوں نے یقین ہو گیا تھا کہ ہم اس ٹائم جس ٹائم ہم دنیا میں ہیں ہمارے اندر اتنی اللہ تعالی نے ہمارے اندر وہ چیز نہیں ڈالی کہ ہم اللہ تعالی کو دیکھیں اور برداشت کر سکیں ٹھیک ہے برداشت ہاں کیونکہ ہمارے اندر پاورز نہیں ہیں جب ہم جنت میں جائیں گے پھر اللہ تعالی ہمیں ایڈوانس لیول کا کر دیں گے جس سے پھر ہم اللہ تعالی کو دیکھ سکیں گے جنت میں جائیں گے جب انشاءاللہ انشاءاللہ تو اللہ تعالی جنت والوں کو دیکھائیں گے نا اپنا اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ دکھائیں گے کیسے جھلک میں جھلک میں نہیں پورا جلوہ دکھائیں گے پھر اس ٹائم جو ہے نا انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائیں گے اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو میں نے تمہیں چن لیا اپنی رسالت کے لیے اور اس کو لے لو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو ٹھیک ہے پھر وہی بات نمت مل رہی ہے فورا شکر ادا کرنا ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تختیاں دی موسیٰ میں نے آپ کو بتایا سلایڈ جو پتا کی تھی وہ دی اس کے اندر ہر چیز کی تفصیل موجود تھی نصیحتیں تھی اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو مضبوطی سے پکڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے قرآن ہے ہمارے پاس تو ہم اس کو ٹائٹلی ہولڈ کر لیں نو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب ہے اپنا عمل بدلو اپنے اندر عمل میں وہ چیزیں لے کر آو ٹھیک ہے جو اس کے اندر لکھیں ہیں باتیں وہ اپنے عمل میں لے کر آو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اس کو عمل میں لے کر آنا ہے مضبوطی سے پکڑنا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی آیتوں سے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے تکبر کرے گا تکبر میں نے آپ کو بتایا تھا نا حق کا انکار یعنی اللہ تعالیٰ کی جو باتیں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں وہ جو شخص نہیں مانے گا تکبر کرے گا ان سب چیزوں سے اور اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تکبر کریں گے یعنی وہ اس بات کو نہیں مانیں گے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم پیغام تو لے کے جا رہے ہو لیکن تمام لوگ اس کو نہیں ایکسپٹ کریں گے کچھ لوگ تکبر کریں گے کچھ لوگوں کے سامنے آئیتوں ہوں گے وہ ایمان نہیں لائیں گے ٹھیک ہے اور اگر ان کو سیدھا راستہ دکھایا بھی جائے گا تو بھی وہ اس کے اوپر نہیں چلیں گے اور ہمیشہ ٹیڑھا راستہ پکڑیں گے اور جیسے ہم لوگ نہیں دیکھ رہا بھی وہ سٹوڑی نبی صلی اللہ علیہ السلام کی بے ایلکل سیرا جیسے سیرا اس میں بہت سارے لوگوں نے سیدھا راستہ دیکھا جیسے ابو طالب نے بھی دیکھا پھر بھی انہیں ایمان نہیں لائیا ابو جہل نے بھی دیکھا ابو لحب نے بھی دیکھا لیکن وہ ایمان نہیں لائیا بالکل یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں پیغام دے رہا ہوں لیکن تمام لوگ اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوں گے کچھ لوگ ہوں گے جو ناماننے والوں کی کٹیگری میں جائیں گے ذہلک بی انہم کذبو بی آیاتنا وکانو عنہا غافلین والذین کذبو بی آیاتنا ولقائل آخرتی حبطت اعمالوہم بڑی امپورٹن بات ہے ویری ویری امپورٹن کیا کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور کیامت کے دن کے پر بلیو نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کے تمام عمل زائع کر دیتا ہے کیا عمل ویری سکیری دیکھیں ہم دنیا میں دیکھتے نا بہت اچھے لوگ ہیں بڑا اچھا ان کا آپس میں میل جول ہے لوگوں کے ساتھ بڑی بھلائے کرتے ہیں بھلائی کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ایمان نہیں لاتا جو آخرت کو نہیں مانتا اس کے عمل کسی کام کے نہیں اس کا میں تمام سارے عمل زائع کر دوں گا ابو طالب تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی سپورٹ کی جو بہت مشکل ٹائم تھا نا اسلام کا وہ مکہ کا وقت تھا جس میں تانے سننا عزیتیں سننا بدزبانی سینہ اوپر سے ماریں بھی دیکھنا اور وہ تھری یارز آف لکڈاؤن جس میں وہ شعبی طالب کی گھاٹی میں وہ لوگ رہے تھے ایک گھاٹی کے اندر وہ سارے لوگ اس کے اندر کھانا نہ ملنا پینہ نہ ملنا کوئی نعمت نہ ملنا ہے اتنا وہ ٹف ٹائم تھا لیکن ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے ان کی سپورٹ تھے وہ لیکن انہیں کتنے اچھے کام کیے پر بات یہ ہے کہ جب انسان کے پاس ایمان نہیں ہوتا پھر اللہ تعالیٰ سب کچھ ضائع کر دیتے ہیں تو دیکھو ابو طالب میں بھی گلتی کیا اگر وہ پڑھ لیتے جو کلمہ پڑھ لیتے تو شاید وہ جنت میں آتے ہیں یقیناً دیکھیں کلمہ پڑھنے والا جو ہے نا وہ یقیناً جنت میں جاتا ہے دیر سے جائے جلدی جائے ضرور جاتا ہے جس کے پاس شرک نہیں ہے نا میرا بیٹا اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال کے نکال لیتے ہیں تو پر ابو طالب تو پتا تھا وہ ان کا بتیجہ تو سچ کہہ رہا ہے بس یہی تو بات ہے نا بیٹا شیطان نے ان کو نہیں کرنے دیا شیطان نے ان کو اپنے کعبوں میں رکھا کعبوں میں مطلب ہاتھا ہے بس بہت افسوس کی بات ہے یہ بس یہی بات ہے امپورٹنٹ کہ جو ایمان نہیں لاتا آخرت کے اوپر عمل نہیں کرتا آخرت کو نہیں مانتا وہ چاہے جتنے مرضی اچھے کام کر لے جتنا مرضی نیک پن جائے اس کے تمام عمل جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتے ہیں جیسے یہاں کے لوگ مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں وہ حضرت عیسی علیہ السلام کو عیسی علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے بیٹا ہے یوں وہ مانتے ہیں اور جاں پہ میں رہی ہوں کرسٹین کا یہ بلیب ہوتا ہے اوکے اب ہم چلتے ہیں سیرہ کی طرف جہاں ہم نے لاسٹ کلاس میں بیعت پڑی تھی یا دن آپ کو سیونٹی پلس پیپل تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا اور ایک فورتے مہراجہ نبی جو نہیں ہوتا کنگ اس نے اس نے سارے لوگوں کو ککیا ہاں ہاں وہ ایک سردار تھا جو مدینہ میں رہتا تھا اس نے کہا تھا کہ میں کلام نہیں کروں گا جب تک تمام لوگ مسلمان نہیں ہو جاتے پھر بیعت بھی ہوئی تھی بیعت میں جو امپورٹن چیز تھی وہ کیا تھی کہ وہ مدینہ کی طرف تمام لوگ ہجرت کریں گے ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو اور تمام مسلمان ہیں وہ سب اب ہجرت کر کے چلے جائیں گے اور آپ نے اپنے باتایا تھا کہ وہاں پھائٹنگ بھی ہوگی ہاں پھائٹ بھی کریں گے وہ لوگ لیکن وہ لیٹر آن بات ہوگی پھر کیا ہوا کہ اب بیعت کمپلیٹ ہو گئی فینش ہو گئی اب ان لوگوں نے واپس کیونکہ حج کا ایک ٹائم پیرید ہوتا ہے کچھ ڈیز ہوتے ہیں تو کیا ہوا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بارہ جو ہے وہ لیڈرز چن لو ٹھیک ہے بارہ نکیب بولا ہے اس کو ٹھیک ہے وہ چن لو کہ بارہ لوگ آپ لوگوں کو چیک کریں گے کنٹرول کریں گے جیسے ہوتے ہیں آپ کے سکول میں ہمارے ٹیچرز ہمیں کنٹرول کریں آپ کے ٹیچرز دیکھتے ہیں اچھا ہی کون کون کمپیتی کر رہا ہے کون کسی کو سمجھ آرہی یا نہیں آرہی اب یہ سبجیکٹ پڑھنا ہے اب یہ سبجیکٹ پڑھنا ہے وہ آپ کے ہیڈز ہوتے ہیں ایک آپ کا پریزیدے ہوتا ہے اور اس کے نیچے آپ کے ٹیچرز ہوتے ہیں تو اسی طرح اب ظاہر ہے جو دین کی تعلیمات تھی وہ تو تمام کی تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی تھی لیکن اس کے بعد آپ نے لیڈرز بنا دیئے اس پوری ٹیم کے لیڈرز بنا دیئے کہ یہ ٹویلو ہیں پیپل بارہ نقیب ہیں جو کہ باقی تمام لوگوں کو سکھانا کرنا اور جو بھی تعلیمات کا سلسلہ ہے وہ ان بارہ لوگوں سے ہوگا اچھا اب کیا ہوا کہ اب یہ جب کام ہو رہا تھا نا تو بیعت تو بالکل فنشنگ پوائنٹ پہ تھی ایک شخص اٹھا جس نے نہ سن لیا اور وہ مسلمان نہیں تھا اس نے انچی انچی آواز میں کہا اتنی انچی آواز جس سے پہلے کسی نے نہیں سنی تھی انچی آواز میں کہا یہ دیکھو محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پہ دیکھو کیا پلاننگ کر رہا ہے یہ سب ابھی لوگ کھٹے ہوں گے اور مکہ والوں کو دیکھنا ان کے ساتھ لڑائی کر دیں گے اب یہ بہت ہی نازک بات تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شیطان ہے ماما یہ دیکھو تو جیسے شیطان جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اسی طرح شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو بتایا کہ شیطان ہمارے خون کے اندر ہوتا ہے ہاں بلڈ کی طرح جو ہے نا وہ بھاگ رہا ہوتا ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے تو بہرحال اس نے نا مکہ والوں کو بتا دیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چون کے اب تک لڑائی کرنے کا آرڈر نہیں آئے تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے کہا جاؤ 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 اپنی خیموں میں چلے جاؤ ٹھیک ہے خیمے کیا ہوتے ہیں خیمے وہ ٹینڈے ہوتے ہیں نا ٹینڈ ٹینڈز ہوتے ہیں ہاں جی پھر کیا ہوا کہ اب وہ مکہ والے آئے انہوں نے ڈھوننے کی کوشش کی لیکن انہوں کو کوئی نہیں ملا تو وہ لوگ واپس چلے گئے پھر جب صبح ہوئی نا تو صبح کو انہوں نے کیا کیا کہ تمام مدینہ والوں کیونکہ ان کو پتا تھا یہ مدینہ کے لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی ہے انہوں نے تمام مدینہ والوں سے پوچھا کہ کون ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے کہ وہ ہم سے لڑائی کرے گا جنگ کرے گا ٹھیک ہے جنگ ہاں تو کیا ہوا کہ اب جو ان کے نون مسلم تھے یعنی مدینہ کے لوگوں میں جو نون مسلم لوگ تھے ان کو تو پتا ہی نہیں تھا بیعت ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے سب کام بہت ہی چھپ چھپا کے کیے تھے بہت رازداری کے ساتھ کیے تھے اب ان سب نے کہا کہ نہیں ہم نے تو ایسا کوئی اہد نہیں کیا ہم نے تو ایسا کوئی پرامیس نہیں کیا اب جو مسلم تھے ان کو تو پتا تھا ہم نے پرامیس کیا ہے اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے بھی جھوٹ بولا بلکل نہیں وہ کوئیٹ رہے نہ انہوں نے کہا ییس وی ہف ڈان نہ انہوں نے کہا نو وی ہف ڈان ٹھیک ہے بہت چھپا کے سمدھے ہاں کیونکہ ان کے جو نون مسلم لوگ تھے وہ سب بول رہے تھے نا کہ نہیں ہم نے نہیں کی تو جن لوگوں نے نہیں کی انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے نہیں کی اب جن لوگوں نے کی وہ کوئیٹ ہو گئے اب دیکھیں کتنا بڑا ایک وہ لوگ تھے کتنا بڑا لوگوں کا گروپ تھا اس میں سے آدھے زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں کی تو قریش والوں کو یکین آگیا اور انہوں نے قسمیں بھی اٹھائیں کہ by god we have not done this promise تو بہارال کیا ہوا تم سے گناہ ہو گیا نہیں بٹا non muslims نے کہا نا non muslims نے تو بیعت نہیں کی تھی نا مسلمs نے کی تھی muslims quite رہے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا یہ ہے کہ انہوں نے such بھی نہیں بولا ٹھیک ہے کیونکہ time time کا تقاضہ تھا نا کہ وہ اس time اگر such بول دیتے تو اس time لڑائی ہو جاتی اور لڑائی کی orders ابھی تک اللہ تعالی کی طرف سے نہیں آئے تھے ٹھیک ہے کیونکہ اسلام کا ہر کام اللہ تعالی کی order سے ہوتا ہے تو اللہ تعالی کا order نہیں آیا تھا کہ ابھی جنگ کی جائے کیونکہ مسلمان ابھی اتنی قوت میں نہیں تھے کہ وہ کسی کے سامنے کھڑے ہو سکتے تو بہرحال ان کا یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا لیکن قریش والوں کو شک تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہے وہ اس چیز کے پیچھے لگے رہے دیکھتے رہے پوچھتے رہے اس کی تگو دوں میں لگے رہے کہ سچ کیا ہے ان کو تب جا کے پتہ لگا جب مدینہ والے مدینہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے تو بہرحال وہ کسی کو بھی پکڑ نہیں سکے کیونکہ اگر ان کو مدینہ میں ہوتے مکہ میں ہوتے ہوئے پتہ لگ جاتا تو انہوں نے مدینہ والوں کو پکڑ لینا تھا پھر انہوں نے مارنا تھا لڑائی ہونی تھی وہاں پہ بہت بہرحال اللہ تعالی کی مرضی اللہ تعالی نے مدینہ والوں کو سیفلی مدینہ پہنچا دیا اور اس کے بعد مکہ والوں کو پتہ چلا انہوں نے تو سچ میں بیعت کر لیا اب جب ان کو پتہ چلا کہ بیعت ہو گئی ہے تو ان کو لیٹر آن پتہ تھا کہ تمام لوگ اب یہاں سے مسلمز مکہ سے ہجرت کر کے کہاں چلے جائیں گے مدینہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہر ہے جانا تھا اب یہ تھا کہ آہستہ آہستہ ہجرت شروع ہو گئی مسلمانوں نے پہلے ہجرت کرنی شروع کر دی جس میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا امی سلیمہ انہوں نے ہجرت کی اب ان کی ہجرت کا قصہ میں آپ کو سناو ہدا کہ کیا ہوا کوئی لڑائی ہوئی بس بہت بڑی لڑائی نہیں ہوئی لیکن آپ کو میں بتاتی ہوں میں سلمان اپنی فیاملی کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتے تھے ان کی وائف تھی ایک اور ان کا بیٹا تھا انہوں نے کہا کہ میں ہجرت کروں گا مکہ کی طرف لیکن کیا ہوا کہ جو بیٹا تھا وہ زبردستی ان کے گرانٹ پیرنس نے لے لیا بچے کے جو دادہ دادی گرانٹ پیرنس تھے انہوں نے لے لیا کہ ہم نے اس کو نہیں جانے دینا اور بیوی کو لڑکی کے پیرنس نے لے لیا کہ ہم نے اس کو چھوڑ سکتے تم اس کو کہاں شہر شہر گھوماتے رہو گئے اور یہاں ایسے اور ویسے اب امہ سلمان نے تو ہجرت کرنی تھی انہوں نے بیوی کو بھی چھوڑ دیا بیٹے کو بھی چھوڑ دیا اور ہجرت کے لیے چلے گئے ٹھیک ہے اب انہوں نے ہجرت کر لی اب کیا ہوا کہ ان کی جو وائف تھی ظاہر ہے اب ان کے پاس نہ بیٹا رہا نہ ہزبن رہا وہ روز جو ہے نا مکہ سے چل کے ایک سپیسیفک مقام ہے اس کا نام پتہ نہیں نام اب ماما کو بھول گیا لیکن بھارہال وہ ایک پلیس کے اوپر آتی اور وہاں وہاں آ کر بہت روتی تھی اور ایسا انہوں نے بہت زیادہ ڈیز تک کیا وہ روز آتی وہ روز وہاں بیٹھتی اور صبح سے شام تک وہاں بیٹھتی روتی رہتی پھر ان کے ایک فیملی میمبر نے کہا دیکھو تم اس کے ساتھ اس طرح کیوں کر رہے ہو یہ نہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہے نہ اپنے ہزبن کے ساتھ ہے اس کو جانے دو اپنے ہزبن کے ساتھ جہاں یہ جانا چاہتی ہے اور بات بھی صحیح تھی بھئی وہ اپنے ہزبن کے ساتھ جانا چاہ رہی ہے تو اس کو جانے دے تو پھر خیر انہوں نے کہا اوکے ٹھیک ہے تم چلی جاؤ پھر وہ اکیلی عورت اپنا بیٹا اس نے لیا داتکوں سے جو گرانٹ پیرنس تھے بچے کے اس سے لیا اور لے کے وہ اکیلی عورت ہجرت کرنے چل پڑی مکہ سے مدینہ اور ظاہرہ انہوں نے پیدل سفر کرنا تھا سارا گاڑیاں وڑیاں تھی کوئی نہیں تو اب ایک اکیلی عورت سفر کرے جا رہی ہے کرے جا رہی ہے کرے جا رہی ہے تو ان کو راستے میں ایک شخص ملا اسمان پھر انہوں نے ان کی ہیلپ کی اور ان کو جا کے تو جہاں پر امی سلمہ تھے اس کے قریب قریب کہا کہ اس ایریا میں رہتے ہیں جا اور جا کے اپنے حضبن سے مل لو اب تو پھر اسی طرح آستہ آستہ اور لوگوں نے بھی ہجرت کی ایک اور صحابی کا میں قصہ سناتی ہوں حضرت سحیب رضی اللہ عنہ انہوں نے جب ہجرت کرنے لگی تو انہوں نے بہت زیادہ کمائی کی وی تھی بہت وہ مال والے تھے انہوں نے بہت ارننگ کری وی تھی کیا ہوا کہ بہت ارننگ کرتے رہے تھے تو ان کے پاس بہت مال مطا تھا بہت مال وغیرہ تھا امیر تھے وہ تو ان کو نا ان کے ریلیٹیوز نے کہا کہ دیکھو بھئی تم اب یہ ساری کمائی لے کے جانا چاہتے ہو تو کسی دوسرے سیٹی میں تو ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر میں مال چھوڑ دوں تو کیا تم مجھے چھوڑ دوگے کہ میں ہجرت کرلوں تو انہوں نے کہا ہاں بلکل جاؤ تو پیسے پیسے ویسے نہیں لے کے جانے دیں گے مطبع جو مال وغیرہ کیونکہ پیسے تو نہیں ہوتے تھے اس جو مال وال ہے وہ تو ہم نہیں لے جانے دیں گے تو حضرت سہیب نے کہا ٹھیک ہے مال تم رکھ لو میں چلے جاؤں گا اللہ کے راستے پر ہجرت کرنے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا نا اس بات کا تو انہوں نے کہا سہیب نے بہت ہی نفع کا سعودہ کیا نفع کیا ہوتا ہے یعنی بہت پروفٹ والا کام کیا ہے اب آپ بتائیں اس میں پروفٹ کہا ہے پیسے تو مال تو وہ سارا چھوڑ گئے اپنا مکہ اور خود اکیلے جو ہے وہ ہجرت کر کے چلے گئے اس میں انہوں نے کیا پروفٹ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہم بلکل انہوں نے اللہ کو رازی کرنے کی کوشش کی اور اس کے لئے انہوں نے ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ کی جب رضا مل جائے تو کیا ملتا ہے جنہت کا ٹکٹ ہم تو فائدہ ہوا گے نہیں ہوا ہوا نا پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ انہوں ابھی ایک گروپ کے ساتھ جا رہے تھے ہجرت کرنے تو ان کے ساتھ تھا ایک شخص تھا ایاش ایاش ہاں ایاش اس شخص کا نام تھا تو ایاشی بہت کرتا ہوگا نہیں بٹا ایاش ان کا نام تھا وہ مسلمان تھے ٹھیک ہے تو اب ان کو نا جب وہ مدینہ جانے کے راستے میں تھے نا تو ابو جہل نے راستے میں ان کو پکڑ لیا مطلب ان سے بادشاہت کی ان کو کہا دیکھو تمہاری نا ماں کہتی ہے کہ میں دھوپ میں کھڑی رہوں گی اور میں سائے میں نہیں آوں گی جب تک میں ایاش کو نہ دیکھ لوں میں نے کنگی نہیں کرنی جب تک میں ایاش کو نہ دیکھ لوں اور اس طرح سے پھر ان کو نا انہوں نے اس طرح کی دو چار باتیں اس کی مدر کے بارے میں کینا تو وہ بڑے پریشان ہوگے کہتے ہیں میری ماں جب تک مجھے نہیں دیکھے گی وہ جب تک دھوپ میں کھڑی رہے گی جب تک کنگی نہیں کرے گی تو بڑے مسئلے والی بات ہے وہ ابو جہل کی باتوں میں آگئے حضرت عمر نے انہیں منع بھی کیا کہ یہ تمہیں جو ہیں تمہارے دین سے روکنے کے لئے کرے ہیں ان کی بات پر بلیف مت کرو جب تمہاری ماں کو سخت گرمی لگے گی تو وہ خود سائے میں آ جائے گی جب تمہاری ماں ایریٹیٹ ہو جائے گی بال اُلٹ جاتے نا بہت ایریٹیٹ ہو جائے گی تو پھر وہ خود کنگی کر لیں گی تم پرشان نہ ہو اس معاملے میں لیکن وہ ابو جہل کی باتوں میں آگیا ابو جہل تو بہت ہی کیا اس کو کہتے ہیں کلیور بندہ تھا وہ لے کے آگیا ان کو مکہ مکہ لا کے پھر اس نے ان کو بہت عزیت دی بہت مارا کوٹا تو اس طرح آہستہ آہستہ کر کے تمام لوگوں نے ہجرت کر لی اب بس آپ حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے گے تھے جنہوں نے ہجرت کرنے تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک ہجرت کیوں نہیں کی کیوں بکرز ہی وز ویٹنگ فر اللہ ز آرڈر وہ ویٹ کر رہے تھے کہ مجھے وحی کی طرف سے آرڈر ملے تو میں ہجرت کر جاؤں ٹھیک ہے اور حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جانا تھا اور حضرت علی کو بھی ایک پرپرس کی وجہ سے روکا ہوا تھا تو ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا کہ تم لوگ ہجرت کروں گے but after some while ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوا کہ یہاں تک ہم سٹوری سٹاپ کریں گے اور ہم دیکھیں گے کل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے ہجرت کی ٹھیک ہے وہ بھی ایک بڑی زبردست سٹوری ہے جس کے اوپر بہت بڑا دھماکا ہوگا دھماکا نہیں ہوگا لیکن ایسی چیز ہے نا جو یوزیلی لائف میں سننے کو نہیں ملتی لیکن وہ ہوئی اوکے اللہ حافظ